عوضباللہمی شرطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر شاہد مسعود آپ سب جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بفتگو سن رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت اسلام علیکم اور پچھلے چوبیس گھنٹوں سے چوبیس و تاریس گھنٹوں سے یہ جو ایک تھرتلی پھیلی ہوئی ہے میڈیا میں اور ہر طرف کہ ڈاکٹر شاہد مسعود عدالت سے فرار ہو گئے اور ان کا گرفتار کرنے کے لیے پتہ نہیں انہوں نے کرپشن کی ہے میگا کرپشن پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی جو ہے ڈاکٹر شاہد مسعود ہے اور اس کے پیچھے لگ گئے ان سارے تو میں نے کہا کہ میں در آپ سے تھوڑا سا تھوڑے چیز و تگویس پلیٹ فارم پر شیئر کروں کیونکہ میڈشنی میڈیا پر میں جب آنگا تو پھر اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ میں ڈسکس نہیں کروں گا اور جلد ہی آجاؤں گا انشاءاللہ ہوا یہ ہے کہ دو ہزار جیسے آپ سے یقین ہے بہت سے لوگوں کو علم ہوگا دو ہزار آٹھ میں میں پاکستان ٹیلیویجن کورپریشن کا مینجنگ ڈائریکٹر اور چیئر میں اس کے طور پر میں نے جمعہ داریاں سنبھال لی اور تین چار مہینے کا میرا عرصہ تھا اور یہ وہ عرصہ تھا جس میں بہت زیادہ ہنگامہ آ رہی تھی ادم استحقام جو میں کہہتا ہوں سارے آداروں میں خاص طور میں پی ٹی وی میں اس لیے تھا کہ پی ٹی وی میں جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ موجود ایک اسٹیٹس کو کو توڑنے کی پوشش کی اور جتنے سینئر ساتھی ہیں جو اس وقت میڈیا سے وابستہ تھے وہ کشمہ کش کو جانتے ہیں اس دور کے آمباروں میں بھی بہت سٹوریز آئیں اور میرا جو کہنا تھا وہ یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ بہت زیادتی ہے قوم کے ساتھ کہ ایک ادارہ جو منافع بخش ہو سکتا ہے کیونکہ میں جیو اور ای آر میں میں کام کر چکا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ کارپرٹ اسٹرکسے سے اگر آپ آتے ہیں گورنمنٹ سائٹ پہ تو کس طرح خسارے سے اس کو نکالا جا سکتا ہے میں شروع میں جب گیا تو مجھے پی ٹی وی کے جو بہت سینئر اور اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ روٹ صاحب غلط جگہ آگئے ہیں آپ اس طرح کو صحیح نہیں کر سکیں گے کیونکہ اتنی زبرد اتنی طاقف اور بدماشیہ ہے کہ وہ آپ کے یہاں رہنے ہی دے گی اور ملازمین جو اچھے لوگ وہاں پہ بے شمار جنہوں نے مجھے دعاوں میں یاد رکھا اور آج بھی جو جنرل پی ٹی وی کے ملازمین تھے اور کام کرنے والے اچھے لوگ تھے تو ایک ہنگامہ شروع ہو گیا پی ٹی وی میں اور اس وقت یہ تھا کہ سیاسی بھرتیاں کرو اور میں کہتا تھا یہ سیاسی اور یہ حکومتی ادارہ نہیں ہے یہ ریاستی ادارہ ہے جو میرا ہمیشہ سے نکتہ نظر آئے اور آج بھی ہے یہ ریاستی ادارہ ہے پاکستان ٹیلیویجن کارپریشن اور پھر میں نے یہ کیا کہ وہ جب ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اور لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ کس آدمی کو کیسے بھرتی کیا گیا ہے یہ آدمی غیر قانونی ہے کیا سیلری پیکج کیا ہے میرے بہت بڑا سا سیلری پیکج آنس ہو گیا میرا سیلری پیکج نہیں تھا میں وہ سیٹ اس پوسٹ کا سیلری پیکج تھا جو بھی اس سیٹ پہ آتا اس کو وہی سیلری پیکج ملتا میں نے آکے اتراز اٹھایا میں نے کہا جیتنی سیلری اسنی زیادہ سیلری کیوں ہیں اس کو کم کریں پتا چلا کہ جو مجھ سے نیچے والے عوضے پہ تھے جو میری جونئر تھے ان کی سیلری بھی نیچے ہونی چاہیئی تھی بیٹھے گی اور پھر اس کے بعد کیبنٹ اپروف کریں کیا کرے گا اور اس وقت ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت ہونریویل مینسٹر تھیں ان کے ساتھ میرے اسی بات پہ اختلافات ہوئے اور سارا میڈیا جانتا ہے اور اخبارات اس دور کے جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں اس سے میں نے زوران یہ کیا جو میں کر سکتا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ پی ٹی وی کا میں ایک تھرڈ پارٹی باہر کی پارٹی پی ٹی وی کا آرڈٹ کرے گی مجھے بتائیں کہ پی ٹی وی ہے کیا پی ٹی وی میں کتنے ملازمین ہیں کتنے لوگ ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باہر کے پی ایم جی کو میں نے کہا کہ آپ آ کے پی ٹی وی کا آرڈٹ کریں اس سے پہلے وہ آزارہ اپنا خود ہی آرڈٹ کرتا تھا خود ہی وہ صحیح ہیں ہم اچھے ہیں ہم بہت زبردستے ہیں ہمیں ہماری طرح ہیں بڑا دو اوپر کے لوگ میں ان کی جینور پرانے ملازمین ان کی بات ہی نہیں کر رہا وہ جو سیاسی بڑتیاں یا جو دو نمبر لوگ تھے تو انہوں نے شورمت آ دیا ایک ہنگامہ پبا ہو گیا لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ کرانے میں کامیاب ہو گیا برپور ہنگام آ رہی ہوتی رہی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداز میں میں ایک ٹی وی یعنی ایک اسٹیشن کا پی ٹی وی ایک خاص اسٹیشن کا نام نہیں لوں گا لیکن وہاں سے خبریں ہی ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ پتا چلا کوئی چھبیس ستائیس نیوز کاسٹرز جو ہیں وہ بھرتی ہیں گمنام اور وہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں ان کے اہل و ایال بھی ہیں سارے وہ سارا کا سارا اس آرڈٹ میں آ گیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جتنے لوگ تھے ان لوگوں کو میں نے پی ٹی وی سے کہا کہ ان کو فارغ کریں پوری طور پر بطور چیئرمن ایم ڈی میں نے ان کو کہا کہ فارغ کریں وہ کانٹریکٹ پہ تھے ان کے سیلوریز بہت زیادہ تھیں جو جنون ملازمین تھے پی ٹی وی کے پی ٹی وی کو خسارہ ہو رہا تھا اور میں نے اس کے بعد وہ ریپورٹ جا کے سینٹ کے اندر پیش کرتی سینٹ کائمہ کمیٹی وہاں تک میں جا سکتا تھا اور اس وقت کائمہ کمیٹی سینٹ کی تھی کو تاریخ عظیم صاحب جو کہ کینیڈا میں ہمارے ہائی کمیشنر اس وقت بعد میں وہ مسلم دی نوم میں چلے گئے تھے انہوں نے تاریخ عظیم صاحب نے اور باقی سارے لوگوں نے بہت حیرت قذار کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کروا کسے لیا اور بڑی بہت ایفریشیٹ کیا اس وقت کے اخبار بھی اس آرڈٹ رپورٹ سے جتنا وہ چھاپ سکتے کہ اخبار وہ چھاپے ہوئے لیکن اس میں اتنے بڑے بڑے نام تھے اتنے بڑے بڑے نام تھے کہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے مجھ سمیت جو سینٹ کے سبکرامل کمیٹی کے لوگ تھے کہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور یہ صرف پی ٹی وی کے لوگ نہیں تھے بلکہ یہ باہر کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے شخصیات باہر بیٹھے ہوئے بدماشیہ کا بہت بڑا حصہ کسی نے کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں کسی نے کیا کیا ہوا ہے کوئی دعا میں بیچر ہے پی ٹی وی کو کوئی بہت کچھ ہو رہا تھا پہرحال میں ایک بات اور بھی آن پر بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی کے میں نے ریزائن کیا اور اس کے بعد مجھے ایڈوائزر ٹو پرائے مینسٹر مینسٹر آف سٹیٹ بنا دیا گیا یعنی ایسے نہیں ہوا کہ مجھے جو تاثر ہوتا ہے کہ ٹاکٹ چین کو نکال دیا گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسے نہیں ہوا اور میں نے ایسے مینسٹر آف سٹیٹ اس کے بعد ریزائن کیا اور پھر میں نے جیو جوائن کیا ایسے گروپ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اور پھر میں نے میرے مطابق وہاں سے شروع کیا اور یہ وہ دور ہے جب میں حکومت کا سب نقاد ہوں بینظر بھٹو صاحبہ کہ شادت کی حوالے سے پرگرامز کر رہا ہوں عدلیہ بحالی تحریک پر پرگرامز کر رہا ہوں یہ بارہ ڈبے کہ جو سارا ویڈیو بن رہا ہے یہ بنا رہا ہوں یہ پورا وہ جو میں اور حکومت کی پابندیاں لگ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے عدلیہ بحالی تحریک چل رہی ہے ساری کی یہ میرا یہ وہ عرصہ ہے اس کے بعد میں جیو میں رہتا ہوں پھر میں اے آ وائ کو جوائن کرتا ہوں ایز اپریزیڈنٹ دوبارہ اور پھر کچھ عرصے میں وہاں رہتا ہوں ویوز آو نیوز کرتا ہوں سارے معاملات یہ وہ جنہیں جب سیلاب آگیا ہے پاکستان میں کیبل پہ اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں جیو بین ہو جاتا ہے مختلف چینل بین ہو جاتے ہیں پاکستان میں اور سپریم کورٹ لیپ دے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے میں آگیا پی ٹی بی اب یہ ہوتا ہے جنب دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ یہ وہ دور ہے جب دھرنا ختم ہو رہا ہے اور میں آیان علی جو ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ دوہزار بارہ تیرہ میں کوئی آپ جب جس زمانے میں تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے ام ڈی بنے تھے اس زمانے میں آپ نے وہ آپ کے سامنے کوئی مارکٹنگ کا آدمی آیا تھا اور اس نے آ کے سائن کروا لیا تھا کسی پیپر پہ اور آپ میں نے کچھا کروایا ہوگا بھائی وہ جو جی اس کی انکوئیری دوبارہ شروع ہو گئی کہ وہ تو کمپنی اثر میں تھی نہیں کمپنی نہیں تھی بھائی تو میں دوہزار آٹھ ہو گئے تو کمپنی نہیں تھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس وقت کی دوہزار آٹھ میں آپ چلے گئے وہ نو میں بھی تھے وہ دس میں بھی تھے وہ گیارہ میں بھی وہی کمپنی جو کمپنی والے جالی کمپنی تھی اور وہ بارہ میں بھی تھے وہ تیرہ میں پتہ نہیں کب تک وہ کام کرتے رہے اور اس کمپنی نے پھر کوئی دونمری کر دی وہ لوگ پکڑے گئے پکڑے گئے اس کے بعد پی ٹی وی کے جن لوگوں کو میں نے نکال دیا تھا وہاں سے ہٹنے کے بعد وہی لوگ واپس آ گئے جو اگلی انتظامی آئی اس نے سارے ان لوگوں کو وہ واپس لے کر آ گئے جن کو میں نے نکالا تھا جس کی نتیجے میں آج دوست دارے کا بیڑا درک ہے اور اس کے بعد انہی لوگوں نے انکوہری کی اور مجھے کچھ نہیں بتا مجھ سے نہ پوچھا نہ مجھ سے بات کی اور مجھے آگے کہا کہ یہ آیان علی کے دور کی بات ہے میں خاموش میں سیریس نہیں لیا اس کو اس کے بعد یہ ہوا یہ چلتے آتے تھے جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے آتے تھے یہ ہوا کہ آج سے کوئی چار پانچ مہینے پہلے جب یہ جالی اکاؤنٹس اور یہ سارا معاملہ ہوا اور تین ماہ کی پابندی تھی میرے پر تو میں نے یہ حراسہ کرتے تھے آکے تو میں ہائی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا یہ لوگ آتے ہیں کوئی تحقیقات وغیرہ خدا جانے حراسہ مجھے کیوں کرتے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا کمپنی میری تھی کہتے ہیں نہیں لوگ پکڑے گئے پکڑے گئے پیسہ جتنا لوٹا تھا وہ لے لیا پتا چلا اس کا اسی نوے فیصد پیسہ بھی ان سے لے لیا اور وہ کمپنی کئی سال تک کام کرتی رہی میں نے کہا میری کیا دلتی کہ آپ اسے دینڈی تھے یہ جو میں نے آپ کو نبتہ بتایا یہ بڑا اہم ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا دوہزار چودہ میں یا پندرہ میں یا تیرہ میں خدا جانے کب خود ہی انکوئری ہوئی اور پکڑا کے اس بات پر کہ آپ پیسوں پر لڑائی ہو گئی ہوگی کیونکہ میرے تو جانے کے بعد وہ لوگ کام کرتے رہے بھرتی ہو گئے دوبارہ چلتا رہا معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد خود ہی وہ لوگ بیٹھے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا ہونے نے اور خود ہی انکوئری کی اور ان لوگوں پر ایک ہے فائر کارٹ دی اور وہ لوگ مان بھی گئے کہ ہاں جی ہم نے پیسہ کھایا اس کے بعد انہوں نے قسطوں قسطوں میں جو مجھے میں کہا ہوں انہوں نے واپس میں مل جل کے ان کو پیسہ بھی واپس کر دیا پتہ نہیں تین کروڑ میں سے کوئی دھائی کروڑ یا دو کروڑ پتہ نہیں ساتھ کلا کیا سبتہ اللہ پتہ نہیں وہ پی ٹی پی والے مطابی نہیں دیا اچھا وہ پیسہ بھی واپس ہوتا اب پندرہ میں جب میں ایان علی کا شروع کرتا ہوں قصہ تو میرے پاس آکے مجھے کہتے ہیں کہ ڈوٹ صاحب آپ وہ ذرا یہ ایان علی کا معاملہ چھوڑ دیں پھر مجھے کہتے ہیں وہ کبھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چھوڑ دیں ایان علی اور یہ جالی اکاؤنٹ میں نے کہی دی میں یہ کیا اور آپ یہ دھرنا اور یہ سارے معاملات اس پر حال ہیں اور آپ ذرا جو سابق ہمارے دیر خزانہ جو ملک میں نہیں ہیں اس وقت تو ان کا بھی آپ یہ دیکھیں نا ان کے بھی آپ خزانہ یہ بات کریں میں نے کہا یہ اس کا کیا تعلق ہے یہ اور تم لوگ موسیق کیا نہیں وہ دیکھیں نا آپ اس وقت جو تھے وہ آپ ڈی ہوا کرتے تھے میں نے کہا بھائی میں نے ڈی ہو کے جن لوگوں کو نکالا تھا وہ واپس آگئے وہ چار سال اور کام کرتے تھے دوبارہ اور انہیں کیا گھبلے کیے پھر آپ اپس میں لڑائے ہو تو میں کہا سے آگئے بیچ میں نہیں وہ آپ تو ڈی تھے آپ نے سائن کیے تھے تو خیر میں نے ان کو میں اس کو ڈلائٹ لیتا تھا جب تین میں نے کہا بابندی لگی میں باہر چلا گیا تو میں نے حراسہ کرنے کا ان پر کیز ڈال ہو گا تھا اور ہائی کورٹ انتہاری ہماری محترم ہائی کورٹ نے ان کو منع کیا کہ آپ ڈاکٹر شاید کو حراسہ نہیں کریں اور میں ملک سے باہر تھا میں تین ماہ یہاں بین تھا تو میں کیا پاکستان میں کرتا تو میں ایک دوسرے ملک میں تھا تو میں نے بائیس مارچ کی تعریف تھی بائیس مارچ کو ہائی کورٹ میں کیس تھا انہوں نے انتیس یا اٹھائیس تاریخ کو ایک ماہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک دو تین کر کے تین نوٹیس بھیجیں اور تین نوٹیس بھیجنے کے بعد انہوں نے ساتھ ہی وہ ایف آئی آر جو ان لوگوں میں کٹی ہوئی تھی وہ دو یا تین لوگ جن کو پکڑا ہوا تھا دو ہزار چودہ سیاہ بارہ سیاہ تیرہ سیاہ ہر دوئے یہ غلط ایک بات کرتے ہیں میرے سامنے آکے اس ایف آئی آر میں میں چونکہ ملک میں نہیں ہوں تو انہوں نے ایف آئی آر کر دی کہ ڈاکٹر شاید مفرور ہیں ہمارے ساتھ تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے ہیں میں تین سال سے ان سے متھا پوڑی کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ہے کیا بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں واپس آتا ہوں یا حفاظتی زمانہ مماز لے کے میں اپنا کام شروع شروع کر دیتا ہوں پھر اچانک یہ جب میں جالی اکاؤنٹ شروع کرتا ہوں دوبارہ یہ پھر دوبارہ تیز ہو جاتے ہیں انسان مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیوں تیز ہو رہے ہیں لیکن میں یہ وہ دینیں پچھلے پندرہ بیس پچیز دن مہینہ دو مہینہ اچانک جب میں جالی اکاؤنٹ کو پڑا گئی ہوں مجھانک کہ جالی اکاؤنٹ جالی اکاؤنٹ جالی اکاؤنٹ اب کل جناب کیا ہوتا ہے میں زمانت پہ ہوں میں ادھر سے 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 ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں میں وہاں تھا ابھی جو پہلے ڈاکٹر شاید فرار ہو گئے وہاں پر میری مسلمی نون کے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہائی سیکیورٹی رینجرز پولیس دنیا بھر کی وہاں پر سیکیورٹی موجود تھی اور اندر عدالت میں جاتے ہیں تو آپ ایک شناختی کارڈ رکھ باتے ہیں پہلے پھر کروز کرتے ہیں پھر آپ باہر آتے ہیں شناختی کارڈ رکھ نہ لیتے ہیں تو وہاں پر کل میرے عمر کیا انکشاف ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک لیچہ س کہ وہ جو کمپنی تھی جس کے اوپر میرے اوپر اعظام لگا کہ جی آپ ایم ڈی تھے وہ کمپنی کئی سال بعد میں بھی کام کرتی رہی اور کئی سال کے اندر کیا اس نے گھپلے کی ہے اور ایسی پتہ نہیں کتنی ہزار کمپنیوں اور کام کر رہی ہیں پی ٹی وی میں یا ملک کے دوسرے سرکاری عداروں میں کل جراب ان کے جو انتہائی محترم وکیل آتے ہیں عدالت میں وہ کہتے ہیں جی یہ کمپنی جو ہے جس کے ساتھ ہم نے پی ٹی وی نے اس زمانے میں کوئی مہایدہ سائن کیا تھا وہ تو دے گے بنانے والی کمپنی ہے یہ میرے میں کل انکشاف ہو رہا ہے عدالت کے سامنے جو محترم ججز سے کہا کہ دے گے بنانے والی کمپنی ہے تو میں اس کے بعد ججز صاحب نے کہا کہ کچھ دیر میں فیصلہ سنا بھی جائے گا تو میں ویٹ کرتا رہا گھنٹا دو گھنٹے ہم نے انتظار کیا اس کے بعد بہت وہاں پہ مجمع کیونکہ نیا نوازشی صاحب آگئے تھے تو میں وہاں سے چلا گیا دوپیر کے وقت خیر ہو فیصلہ ناؤس ہوا کافی دیر پاس اب اس میں بات ہی ہے ساری کہ وہ کمپنی کس نے بنائی میں نے نہیں بنائی وہ کمپنی کب تک چلی وہ کمپنی میرے پی ٹی بی چھوڑنے کے کئی سال تک چلتی رہی اس کو چلانے والے لوگ کون تھے جن کو میں نے نکال دیا میرا میرا کیا تعلق ہے اس کے اس کمپنی سے کہ وہ کمپنی پورے سارا جو وہاں پہ بڑے بڑے عوضوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو جو اچانک کہنے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے خود سائن کے تو بھائی آپ میں کیسے سائن کر سکتا ہوں آپ نے کوئی ابجیکشن نہیں اٹھانا تھا اس کا کوئی میرے ڈیپٹی ڈائریکٹر کو سلانا میں دیکھیں ہمارا ادارہ ہے اور بڑی محترم شخصیات وابستہ ہیں وہاں پہ موجود نہیں ہیں بیٹھی بھی ہوئی ہیں میری گزاری جائے اس وقت کہ ذرا پچھلے دس سالوں کا وزیر آزم اور باقی جو ریاست کی ادارے ہیں پچھلے دس سالوں کا آڈٹ کرانے پی ٹی بی کا اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بدماشر کتنی کمپنی ہیں پی ٹی بی میں بنی ہوئی ہیں کس نے بنائی ہے کب بنائی ہے ان کے تھرو منی لانڈرنگ ہوئی ہے کیونکہ کربالہ چل رہا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ دے گے میں آنے والی کمپنی ہے جس میں مجھ سے اس وقت یہ سارا بورٹ سب لوگ بیٹ بوٹ کے سائن کروا گی تلے گئی تھا اور ان کی جان اس لیے کے لیے ہوئی تھی بدماشی ہے کی کہ میں منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ اتنے دنوں سے اور اس وقت آئیان علی کو میں نے کندگر چڑھا تھا پھر یہ ایکٹیو ہو گئے تھے یہ دو در پندرہ میں اور پھر اس کے بعد یہ تھنڈے ہو گئے تھے اور پھر دوبارہ یہ چار پانچ مہینوں میں کیونکہ پھر یہ دوبارہ جالی اکاونٹ پی ٹی وی کے اندر کتنی کمپنی آئے باقی سرکاری اداروں میں کتنی کمپنی آئے اور اس میں یہ معاملہ میں نے اس کے بعد پھر جب یہ بیل و آرہ کا معاملہ ہوا باہدالت سے کوئی میں فرار اور ایسی یہ میں اب کیا ذکر کروں ہمارے بھائیوں ساتھی اور میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس میں ایسے ایسے بڑے نام ہیں میڈیا کے اس آڈٹ ریپورٹ میں کہ آپ اگر میں اس کو پبلک کروں تو لوگ حیران سر پیٹ کے رہ جائیں گے یہ یہ شخصیات جو پیٹی ہوئے رہے کے یہ کر کے کہیں ہیں باہرحال اس کے بعد اور ایم ڈیز آئے اس کے بعد کاسمی صاحب آئے پھر یوسف مرزا صاحب آئے پھر مالک صاحب آئے پھر کنر حسن صاحب ہیں یعنی یہ چل رہا ہے سلسلہ لیکن آپ نے چونکہ سٹیٹس کو کو توڑا ہتوڑا مارکے کہ یہ چوریاں نہیں ہوں گی یہاں پہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا تو اس وقت سے لوگ یہ جن شخصیات کا میں نے نام لیا میں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں کر رہا میں ان کی بات کروں جو ایک مستقل بدماشیہ چھوٹی سی تعداد میں ہر ادارے میں بیٹھی ہوتی ہے اور یہ جو دیگوں والا کیس ہے اب یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ پی ٹی وی میں دیگوں والی کوئی کمپنیاں بھی کام کرتی ہیں وہ بھائی اس وقت آٹھ میں تبھی تو میں نے نکالا تھا کہ جاری کمپنی ہے لیکن دیگوں والی ہیں یہ مجھے نہیں بتا تھا وہ لوگ ہی دو نمبر تھے اور اس کے بعد وہ لوگ واپس بھرتی ہو گئے اور بھرتی ہو گئے اور چلا رہے ہیں انہیں بھی چلا رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو میری برائے کرمی میں نے پھر اپنے جو مارے معدود وکیل ہیں ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا جی میں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا آپ میں اس وقت دو عدالت تھی یعنی ایک عدالت اور دوسری عدالت تھی درمیان میں ہوں اس وقت اور میں مکمل طور پر آئین اور قانون اور تمام چیزوں کی پابندی کر رہا ہوں میرے پاس پیسہ آیا اس کا نہیں پیسہ ان کے پاس ہے پیسہ وہ لے گئے اچھا میں نے کمپنی مرائی نہیں کمپنی کس نے مرائی مجھے نہیں پتا کمپنی کب تک چلی مجھے نہیں پتا ڈاکٹر شاہد نے یہ سائن کر دیا بھائی یہ سارے منے چھنے کاکے جتنے بیٹھے ہیں وہاں پہ یہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک بیٹھے ہی رہے اور دو ہزار بھائی دو ہزار پندرہ تک جب اینے لیے کیسے جب کل پتا جلا وہ دیکھوں والی کمپنی تھی تو پیسہ بھی برابط ہو گیا یہ اپارٹنٹ بات ہے پیسہ برابط ہو گیا جو چور چکے تھے وہ ان سے پیسہ نکل آیا تین کروڑ کا شاہد یہ تین کروڑ پتہ نہیں کتنا خوزا جانے پچاس لاکہ کیا ہے اس میں سے دھائی تین کروڑوں نے جمع کرا دی اور باقی کابیوں نے وعدہ کیا ہوئے کہ ہاں ہم نے چوری کی ہے ہم واپس کریں گے پیسہ میرے اوپر کیا ایف آئیر کارٹی ہے کہ ڈاکٹر شاہد ہمیں مل نہیں رہے شامل تفتیش نہیں ہو رہا اور اس سے جب میں مجھ سے باہر تھا پابندی کے وجہ سے جو تین ماہ کی پابندی لگی تھی میں واپس آ گیا انہوں نے ایف آئیر کارٹی ہوئی تھی میں نے زمانت کرا لی زمانت کرا کہ میں ہر زمانت میں پیش ہوتا ہوں کل جو ہے انہوں نے وہاں کے انتشاف کیا عدالت کے اندر کہ یہ تو دیگو والی کمپنی ہیں یہ دیگو والی کمپنی شوہر بچا دی دیگو والی کمپنی کے ساتھ ڈاکٹر شاہد کن کی دیگو والی کمپنی یہ جالی ایک آنٹ پر جب میں لگاؤ تو پھلے لکھے چینوں سے تو جو عدالت ہے ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا یہ تو بالکل ہی دیگو والی کمپنی ہے وہ یہ اپنے ہر آدارے پر بیٹھے ہوئے یہ اپنی موت خود مر رہے ہیں میں تو اس میں دس سال دس سال کارڈٹ کر رہا ہوں ایسی ہزاروں کمپنیاں پی ٹی وی میں اس کا مطبع اور سرکاری آداروں میں کام کر رہی ہیں جن کے تھرو منی لانڈنگ ہوئی ہے باہر پیسہ میں تو کامیسی چیز پر کر رہا ہوں اور کل پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر شاید مسود بھی ایک بھگوزے والا تھا جس کے جو ایک لوگ آئے چلتے پھٹتے یہ شکر ہے میرے اکاؤنٹ میں نہیں تھے پیسے یہ اللہ کا شکر ہے میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں تھے انہی کپنی کے اکاؤنٹ میں انہوں نے پتہ نہیں میرے آنے سے پہلے میرے آنے سے کچھ عرصے ہی پہلے ہی کو کمپنی بنی دوہزار آٹھ کا کھیلے گئے اور اس کے بعد یہ گیارہ بارہ کر چلتے رہی تو میں نے بس آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ پی ٹی وی کرپشن میرا نہیں ہے معاملہ کرپشن میں میں نہیں ہوں کرپشن میں وہ لوگ تھے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آکے اور میں بتا رہا تھا اس دوران میں مجھ سے باہر گیا اور انہوں نے تین نوٹے ٹک 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 کر کے نکال کے ایف آئی رکار دی میری پوری زندگی کی یہ پہلی ایف آئی آر ہے پہلی اور یقیناً آخری بھی ہونی چاہیے اور میں یہ حیران ہوں اس بات پہ کہ پیسہ بھی برامت ہو گیا لوگ بھی پکڑے گئے ایف آئی آر کٹی تو تین لوگ کے نام تھے انکوائری ہوئی مجھے بلائے نہیں گیا پیسہ برامت ہو گیا سب سے امپورن باتی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ کمپنی کام کرتی ایک سال تک اور ایسی کئی کمپنیاں میں بھی یقیناً کام کر رہی ہیں اور مجھے پیغام بھی بھیج رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جالی کمپنیوں کے پر آپ بات نہ کیا کریں آ بیان علی اس وقت پہلے ایکٹیو ہوئے تھے پھر آپ دوبار ایکٹیو ہوئے تو میں اب انشاءاللہ دوسری عدالت سے رجوع کر رہا ہوں لیکن یہ موقع سامنے آنا ضروری تھا کہ ڈاکٹر شاہد نے کرپشن نہیں کی گی یہ نہ میرے اگاؤنٹ میں پیسے ہیں ایک کرپشن کیس ہے جس میں لوگ پ فاؤن کے سامنے یعنی ابھی بعد میں پہلے تو ان کوئیری کہ اس کو غلائی نہیں ہوگی ابھی جب میں مسے باہر گیا تین نوٹیس بھیجے میں منہ سے بہتا ہوں میں نے کہا میں آراہ ہوں بھائی تو انہوں نے اس فیلے ہی فہر اور کل ف آی آر پھر زمانت پھی یہ پھر یدر سوزر سمی اللہ سے کالیم اللہ کالیم اللہ سے سمی اللہ یہ مامرہ چل رہا ہے لیکن ایک میرا مصابقہ صحیح ہے کہ پی ڈی وی رضا سام کا آرٹ کروایا جائے اور چیک کر لیا ہے کہ یہاں اور دوسرے سرکاری اداروں میں کتنی کمپنیاں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں جو کل آکے انہوں نے انکشاف کیا ادالت بھی حیران تھی کہ دے گے بنانے والے میں بھی پرشان ہوں میں نے کہا یہ تو پہلے تو میں انکشاف ہو رہا ہے کہ دے گے بنانے والی کمپنی کسی نے بنائی تھی لوگ پکڑے گئے تھے وہ منی لوڈنگ کرتے رہے دوہزار بارہ تک یا تیرہ تک ہدا جانے کب تک اور دوہزار اٹھارہ میں جا کے ڈاکٹر شاید سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی دوہزار آج میں آپ نے آپ تصور کریں کہ تین ماہ کے پابندی لگی اور اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا ٹی بی کے اوپر میرے خلاف باتیں ہو رہی کی اگر اس سے یہ ذرا سا کیس سامنے آ جاتا تو ہمارے جو عباب تھے جو پتھر مار رہے تھے مجھے دوست عباب سارے وہ میڈیا پر بیٹھتی کیا کرتے میرا حال یہ تو کیس یہ تو اس سے دوبارہ شروع ہوا جب میں نے دوبارہ سے یہ جالی اکاؤنٹس کی کہانیاں جو آ رہے ہیں روز سامنے ان کو بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی کے اندر جس کمپنی میں یقین ہی کام ہوا ہے اس میں ڈاکٹر شاید کو بڑا دوبارہ تو یہ سارا کیس ہے اور پیسے برامت ہو گئے ہیں لوگ پکڑ گئے ہیں پیسے ان سے برامت ہو گئے ہیں کمپنیاں انہوں نے بنائی یہ سب کچھ کیا یہ خدا کا بزر چیک کریں اور اس میں یہ وہی ہے یعنی آج آپ سمجھ لیں کہ میں فالودے والا ہی ہے شربت والا ہی ہے اس میں کوئی گنزہ آپ کے تانے پر ڈیٹھا ہوں جسے اس سائن کرو آگے لے گئے اس وقت جالی کمپنی کا اور اس کے طرح منی لوڈنی کرتا رہے ہیں وہ لوگ پکڑے بھی گئے انہوں سے پیسہ بھی برامت ہو رہا ہے اور ان کے نام پر ایف آئی آئی رہی تھی اور میں چند روز کے لیے باہر گیا تو انہوں نے میرا نام ایف آئی آئی میں ڈال دیا تو انشاءاللہ یہ نہیں بچیں گے کچھ بھی کر لیں یہ چھوٹی چھوٹی چراکیاں یہ نہیں بچیں گے کیا بات سامنے آئی بات یہ سامنے آئی کہ سرکاری اداروں میں پی ٹی وی کے اندر دیگے بنانے والی کمپنی بنائی تھی ان لوگوں نے اور دیگے بنانے والی کمپنی کس نے بنائی تھی وہ کیسے کام کرتی رہی اتنے سال کتنے پیسے گئے اور ایک نہیں سیکل ہزاروں اور کمپنیوں کی مختلف سرکاری اداروں میں تو برائے کرم یہ ایک نئی کہانی چھڑ گئے کل اور اب ذرا مجھے یقین ہے کہ جو تحقیقاتی اداریں وہ یہ بھی چیک کر رہیں کہ دیگے بنانے والی کمپنی بھی کام کرتی ہے پی ٹی وی میں اور باقی سرکاری اداروں میں اور اچھی کتنی کمپنی ہے جن کے تو رومنی لاؤنڈنگ ہوتی رہی ہے بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ٹی وی سٹی میں ملاقات ہوگی اپنا دوستوں اور اچھی داروں میں سب خیال اکی گل آپ